یا کسی منسٹر کو نہیں پتا کسی پی اے پی ٹی آئے والے کو کسی آزم سواتی صاحب تکیز نہیں پتا ہے میں تو کہنا یہ چاہتا ہوں اگر قانون ٹوٹا ہے تو قانون اپنا آراستہ خود بنائے گا کسی وزیر نے توڑا ہے ہم نے تو قربانیاں دو وزراء کے دے دیئے ہیں بابر عوان کی دے دیئے اور آزم سواتی صاحب کی دے دیئے ہیں وہ آپ کو قربانی پسند نہیں آرہی لیکن یہاں پہ لوگ جی آئی ٹیز میں ہیں اور وہ بیٹھ کے اور وہاں پہ وہ سٹیٹ کو یوز کر کے ریاست کی مشینی یوز کر کے منی لانڈرنگ کرتے ہیں ابھی آمیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بہت ٹیکس کلیکشن بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ جی آئی ٹی کے جی آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق سب کی طبیعت نہیں ٹھیک ہو فائننس سیکنری لڑائی کی طرف بات نہ دیکھنے اپنی باری میں نہیں لڑیں گے فائننس منسٹر فائننس منسٹر اپنی باری پہ بولیے گا نیازی کہنے سے مجھے غصہ نہیں آئے گا میں زرداری صاحب ہی کہوں گا بلاول صاحب ہی کہوں گا کوئی گالک لوجی میں نے ابھی تک ان کو خراب نہیں کہا صرف سارے چور ہیں سنے میں جو پوائنٹ کرنا کروں آمیر صاحب سے میں جانا خلق کون ہے آزم سواتی کون ہے نیازی سے بڑا چور کون ہے کبھی یہ بھی تو بتائیں نا ملی لانڈر تو سب سے بڑی علیمہ خان نے کیا ہے وہ ہیں جن کے بارے میں صادق اور امین کورٹ نے کہا ہوا ہے اور سبیم کورٹ نے بھی کیا ہے اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں صادق اور امین کورٹ نے کہا ہوا ہے یہ امریکہ میں ایک اس کی صداقت اور امانت پڑی ہوئی ہے واپس لے آئیں اور دو اس کی صداقتیں اور امانتیں انگلینڈ میں پڑی ہیں وہ واپس لے ہیں اس طرح کی صداقتیں بے نظیر کی بھی بات کھلی ہے ایسی بات نہ کریں کوئی حال نہیں ہے یہ دسکشن ڈال نہیں ہے اور آپ کو کوئی شہر نہیں چاہیے وہ غلط بات کرتے ہیں ایک بد کردار آدمی کے بارے میں استعمال کرتے ہیں آپ اگر کرپ چور زرداری کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تو میں انصاف پسند عمران خان کو کر سکتا ہوں اگر گھر کی بات کریں گے تو بے نزیز کی کہانیاں بھی ہیں میں بات نہیں کرنا جا رہا کہ میں بد کردار رہا ہوں تینکیو فر واشنگ نیوز لائن میں ہوں دکٹر ماری ازول فکار خان اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے کامنٹ ضرور دیں and don't forget to subscribe to our youtube channel ہم نیوز آگے کی سوچ